ہسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائیو اور آپ کے ساتھ میں ہوں شلپا سماج وادی پارٹی میں چل رہے ہیں سنگرام میں ہر دن ہر گھنٹے کچھ نیا ہو رہا ہے ہم آپ کو لگاتار اس پر اپڈیٹ بھی دے رہے ہیں لکھناو کی سیاست کا سب سے تازہ اپڈیٹ یہ کہ ملائم اور اکھیلیش بسولے کی کوششیں اب لگ بھگ ختم ہو چکی ہیں سوطروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ملائم سنگھ یادف کا کھیمہ ہر سیٹ پر اپنا وفادار امیدوار اتارے گا اس کے لئے پرتیاشوں کی تلاش بھی شروع ہو چکی خبر یہ بھی کہ اکھیلیش کا کھیل خراب کرنے کے لئے ملائم کھیمہ اب اکھیلیش کی پرتیاشوں کے پریجنوں کو میدان میں اتارنے کی پلاننگ بھی کر رہا ہے ظاہر ہے کہ اس کا اثر اکھیلیش یادف پر بھی پڑے گا تو امیدواروں کی تلاش میں ملائم کھیمہ جٹ چکا ہے سوطروں کے حوالے سے فیلال ایک خبر ہے کیونکہ اب سلے کی جو کوششیں کی جا رہی تھی سماجوادی پارٹی میں ملائم اور اکھیلیش کی بیچ لیکن اب وہ کوششیں بھی وہ سمبھابنا جو ہے ختم ہو چکی ہے کیونکہ امیدواروں کی تلاش میں جٹ گی ہے ملائم کھیمہ اور خود میدان میں چناوی میدان میں ملائم کھیمہ اپنے پرتیاشیوں کو اتارے گا پرتیاشیوں کے پریجنوں کو میدان میں اتارنے کی پلاننگ بھی ملائم کھیمہ اب کر چکا ہے خاص کار اکھیلیش کے پرتیاشیوں کے پریجنوں کی یہاں بات ہو رہی ہے پرتیاشیوں کی تلاش فیلال شروع ہو چکی ہے اور ملائم سنگھ یادو کا کھیمہ ہر سیٹ پر اپنا وفادار امیدوار اب اتارنے جا رہا ہے تو صاف ہے کہ اکھیلیش اور ملائم گھٹ میں سلے کی سمبھابنا لگ بھگ ختم ہو چکی ہے معاملہ پارٹی کے نام اور چناف چن کو لے کر ہے سوال یہ کہ آخر سیکل کس کی ہوگی؟ اکھیلیش کی یا پھر ملائم کی؟ دونوں گھٹوں نے اپنی طرف سے اس کی قوایت اور زیادہ تیز کر دی ہے اکھیلیش یادو گھٹ کی طرف سے رام گھپال یادو آج چناف آیوگ جائیں گے اور چناف آیوگ میں وہ سمرتھک ویدھائی کو سانسدو کی لسٹ سوپیں گے حالانکہ کل ہی رام گھپال کو چناف آیوگ جانا تھا لیکن وہ نہیں جا پائے ان سب کے بیچ ملائم سنگھ یادو نے بھی چناف آیوگ کو چٹھے لکھے چناف آیوگ کو چٹھے لکھ کر چناف چن پر اپنا دعویٰ کیا ہے تو ملائم کھیمہ اپنا پرتیاشی میدان میں اتارے گا سوترو کے حوالے سے یہ خبر ہے تو جو سیاسی خمستان مچا ہوا تھا خود سماجوادی پارٹی میں اکھیلیش اور ملائم کھیمہ کے بیچ اب سلے کی جو کوششیں تھی وہ نہیں سکیں گی کیونکہ اب یہ سمبھاب نہ سلے کی بھی ختم ہو چکی ہے چناف آیوگ کو چٹھے لکھ کر چناف چن پر اپنا دعویٰ کیا ہے ملائم سنگھ نے چناف آیوگ کو چٹھے لکھی رام گوبال کو چناف آیوگ جانا تھا لیکن اس سے پہلے وہ نہیں جا سکے اکھیلیش کے ساتھ دو سو بارہ ویدھا ہے چھپن ایمیل سی پندرہ سانسد ہونے کا دعویٰ ہے اور ملائم سنگھ یادر میں بھی چناف آیوگ کو چٹھے لکھی ہے جیسا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا اور دونوں گھٹوں نے اپنی طرف سے اس کی قوایت اور زیادہ تیز کر دی ہے تو چناف چن پر بھی یہاں پر جنگ ہے زور اوپر ہے تو صاف ہے کہ اکھیلیش اور ملائم گھٹ میں سلے کی سمبھاب نہ لگ بک ختم ہو چکی ماملہ پارٹی کے نام اور چناف چن کو لے کر ہے سوال یہ کہ آخر ساکل کس کی ہوگی اکھیلیش کی یا پھر ملائم کی دونوں گھٹوں نے اپنی طرف سے اس کی قوایت اور زیادہ تیز کر دی ہے اکھیلیش یا دف گھٹ کی طرف سے رام گھپالی آدم آج چناف آئیوگ جائیں گے چناف آئیوگ میں اس سمرتھک ودھائی کو سانسدوں کی لسٹ سوپیں گے حالانکہ کل ہی رام گھپال کو چناف آئیوگ جانا تھا لیکن وہ نہیں جا سکے ان سب کے بیچ ملائم سنگی آدم نے بھی چناف آئیوگ کو چٹھے لکھی اور چناف آئیوگ کو چٹھے لکھ کر چناف چن پر اپنا دعویٰ کیا ہے ابھی تک دو سو انتیس کل ہمارے جو ایمیل ایز ہیں ان میں سے دو سو بارہ نئے ایفیڈیویٹ پر دسکت کیے ہیں ارسٹ ایمیل سیز میں سے چھپن نے کیے ہیں چوبیس ایم پیز میں سے پندرہ نئے ایفیڈیویٹ پر دسکت کیے ہیں موسیقی